آئی بیئن سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہندی نیوز جینل آئی بیئن سیون حوصلہ ہے پولیس کے مطابق امید کو اپنی شراب کی دکان میں وہ پیتھے تھے اور اسی وقت وہاں پہ ان کو گولی ماری گئی پولیس جب موقع پر پہنچی تو امید گمبھی روب سے گھائل تھے اور تھوڑی دیر بعد ان کی موت ہو گئی پولیس کے مطابق امید پٹیل کو کافے خریب سے ایک گولی ماری گئی تھی کیا امید پٹیل کو ڈکیتی کے ارادے سے گولی ماری گئی اس پر پولیس نشطر طور پر ابھی خوش بھی نہیں کہہ پا رہی حملہ ورکہ سراغ پانی کے لیے سیزی ٹی وی فٹیج کی جانچ جاری ہے امید کی ایک سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی گھٹنا کے سمیں امید کے پتا دکان کے پیچھے آفیس میں تھے آپ کو بتا دے کہ کچھ دنوں پہلے ہی الباما میں بھی امریکی پولیس کی پٹائی کے کارن بھارتی سوریش بھائی پٹیل پیرالیسز کا شکار ہوئے اس پولیس ادھیکاری کو سسپینٹ کیا جا چکا ہے ایسے میں دوبارہ ایک اور بھارتیے پر حملہ بھارتیوں کی سرکشہ پر سوال کھڑے کرتا ہے بھائی کر کے کوئی نام تھا اس کا پولیس والوں نے اس کو انگلیس نہیں آتا اس میں اس کو بھی چوٹ لگ گئی اس کو آئی سیو میں ڈال دیا اور دوسرا حدثہ یہ ہے کہ اس کو گولی مار دی اپنے تو معلوم نہیں ہے کیا کسو تھا اس کا لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا میں تو ایسا سوتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سوتنا چاہیے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے تو کچھ کنٹرول کریں میرے کو تو یہیں پراتھنا ہے کہ کوئی بھی یہاں امریکہ میں جو رہتا ہے وہ اپنے طریقے سے دندہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا پریشانی حیرانگیتی کرنے کا مطلب جسٹیس چاہتے ہم جسٹیس ایک نیر لڑکا ہے کوئی برید عادت ہے نہیں کوئی دشمنی ہے نہیں تو پھر یہ ہے کیا وہ بھی بڑے آدمی تھے یہ تو اکتم ینگ لڑکا تھا 27 years old ابھی لاشٹیئر بھی میریج کیا ہے بلکل ینگ تو بہت دکھ سمباشار ہے اپنے دیرے اور اتر واشنگٹن میں ایک مندر کی دیوار پر نفرت پھیلانے والا سندیش لکھا گیا جس سے لاکے میں رہنے والے ہندو حیران ہیں ادھیکاریوں نے جان شروع کر دی ہے یہ گھٹنا اس سمیں ہوئی جب اگیاد بدنا شونے ہیں سیٹل میٹرپولٹن شیطر میں ایک مندر کی دیوار پر سواستک کے اوپر سپری کیا اور پھر پینٹ سے گیٹ آؤٹ لکھ دیا یہ مندر پورے اتم پشتریم کے سب سے بڑے ہندو مندروں میں ہے آپ کو بتا دیں یہاں پہ سنہمیش را کاؤنٹی کے شیریف کا ویبھاگ اس ماملی کی جانچ کر رہا ہے کل کاؤنٹی کے افسروں نے مندر کا دورہ کیا ساسکرت کے اندر بوتھیل واشنٹن کے نیای بوٹ کے ادھیاکش نتی نرنجن نے بتایا ہے کہ اس طرح کی چیز امریکہ میں نہیں ہونی چاہیے اور آئیے سنتے ہیں اس پورے ماملے پر بیجو پی سانسد منوش دیواری کا کیا کہنا ہے بھارت ایک انیکتہ میں ایکتہ کا دیش ہے اور کس پرکار سے اس پرکار کے جو کچھ لوگوں کے خراب گلت پریاس ہوتے ہیں اس کو دنیا کس طرح سے لے رہی ہے اور یہ جو ہوا ہے یہ نشتر روپ سے ہمارے لیے ہم لوگوں کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے امریکہ میں بھارتیوں پر ہو رہے ہیں حملے پر پرتکیہ کے لیے راشید علوی کانگریس کے نتا ہمارے ساتھ ہے راشید صاحب سب سے پہلے ستہون سال کے سوریش پٹیل کو پیرلائز کر دیا گیا پولیس دوارہ ان کے ساتھ ان کو گیرہ دیا گیا اس کے بعد امیت پٹیل جو ہے 28 سال کے تھے ان کی ہتھیا کر دی گئی امریکہ میں دیکھیں بہت دربھاگے پون ہے پریسیڈنٹ اوباما ہمارے یہاں آکے ہمیں ودیا سکھاتے ہیں اور امریکہ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی پوری ذمہ داری امریکان سرکار کی ہے اور وہاں پہ جو بھارتی ہیں ان کی سرکشہ کی ذمہ داری ان کی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بھارت کے اندر وہ لوگ جو کمینالیزم پھیلا رہے ہیں جو اس طریقے کے نعرے لگاتے ہیں اقلیتوں کے خلاف اس کا رییکشن پوری دنیا میں ہوتا ہے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے مطلب کیا ہوا آپ کا جو لوگ بھارت میں نعرے لگاتے ہیں کیا اس کی وجہ سٹیک ہو رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی وجہ سے ہو رہا لیکن یہ بھی ایک کاران ہو سکتا ہے جب آپ یہاں پہ کرسچنس اسکولز پہ حملہ کریں گے اس طریقے کی باتیں کریں گے گھر واپسی کے نعرے لگائیں گے تو پوری دنیا کے اندر میں لگاتار کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس طریقے کے واقعات سے ہماری عزت گھٹ رہی ہے اور امریکہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی درباگے پونڈ ہے اور اس کے لیے امریکہ کی سرکار کو دیکھنا چاہیے ایکشن کا رییکشن ہو سکتا ہے لیکن اسے جسٹیفائی قرار نہیں دیا جا سکتا اس کے لیے وہاں کی سرکار ذمہ دار ہے اور پردان منتری کو چاہیے ان کی تو بڑی دوستی ہے وہ تو ایک منٹ میں دس بار براک براک کہہ کے نام لیتے تھے براک سے بات کریں یہ کیا ہو رہا ہے اور آئیے اس بڑی خبر پر سیدھے روک کرتے ہیں ہمارے سیہوگی عرون سنگھ کا عرون ہم نے پچھلے پانچ دنوں میں دیکھا ایک کے بعد یہ تین بڑے معاملے سامنے آ چکے ہیں اور پہلی بار نہیں ہے کہ اس طریقے کے سے بھارتی ملکے امریکہ میں رہ رہے ہیں جو ناغریک ہیں وہ شکار ہوئے ہوں ویدیش منترالے کیا کہہ رہا ہے کتنے گمبھیر طور پر اس پورے معاملے کو اب تک لیا گیا ہے دیکھیں جہاں تک ویدیش منترالے بھارت سرکار کا سوال ہے جب ان سے پرتکریہ جاننی چاہی ہم نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو امریکہ میں بھارتی دوتاواس ہے اس نے اس پوری گھٹنا کے بارے میں جانکاری لی ہے امریکی پرشاستان سے پوری طرح سے نظر بنائے ہوئے ہیں جو بھارتی دوتاواس امریکہ میں ہے اور اس کی ریپورٹ جب ہم کو مل جائے گی تو نشیط روپ سے امریکہ کی جو آثورٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے لیکن راجنیتک دلوں کے اگر ہم بات کریں تو نشیط روپ سے گصہ ہے بھارت کے راجنیتک دلوں میں اور کانگریس کی طرف سے تو بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دیش میں حالی میں جو چرچ پر حملے ہوئے ہیں یا اسکول پر حملے ہوئے ہیں اس کی پرتکریہ بھی ہو سکتی ہے یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس طرح سے دیش کے اندر دھارمک اور سہی سنوطہ تھوڑی بہت دکھائی دی ہے لیکن ایک بات یہاں پر موجود ہے اور وہ جکر کرنا ضروری ہے کہ جس طرح سے امریکہ نے بھارت کو ایک طرح سے نصیحت دی تھی کہ دھارمک سہی سنوطہ ضروری ہے اس طرح سے ان کو بھی شاید اس پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ امریکہ میں جس طرح سے حال کے دنوں میں آپ نے خود جکر کیا اور 2009 سے لے کر اب تک کئی بھارتیوں کی ہتھیا ہوئی ہے اور کئی کو اس طرح سے کئی کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور اب تو مندر کے اوپر بھی اس طرح کے اگر اٹیک ہو رہا ہے اگر توڑ پڑ ہو رہی ہے تو نشط روپ سے چنتہ کا وشہ ہے اور بہت بھاری سنکھیا میں امریکہ میں بھارت کے لوگ رہتے ہیں تو ان کی سرکشہ پر دھیان امریکی سرکار کو دینا چاہیے اور نشط روپ سے بھارت سرکار اس بارے میں امریکہ سے بات بھی کرے بلکل ارون اگر ہم یہاں پہ بھارت اور امریکہ کے رشتوں کی بات کرے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی اسے دیویانی خوبڑا گرے کا جو معاملہ تھا جس کی وجہ سے کافی تھنڈے پڑ گئے تھے بھارت امریکہ کے رشتے لیکن پریزیڈنٹ ہباما کے بھارت آنے سے ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے وہ گرم جوشی آئی ہے دونوں کے بیچ میں لیکن اس طرح کے معاملے پھر سے ہونا کہاں پر یہ معاملے کھڑے ہوتی ہیں کس طرح کی پراتمکتہ ایسے معاملوں کو ملتی ہے کہاں تک یہ آوازیں پہنچ پاتی ہیں جہاں تک دونوں دیشوں کی سرکاروں کی بات ہے دیکھئے اگر دونوں دیشوں کی سرکار کی بات کریں بائی لیٹرال ٹاکس کی بات کریں ٹائز کی بات کریں تو یہ دونوں دیشوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں یا امریکہ میں ریسیسٹ اٹیک ہو رہے ہیں یا ہندوستان میں کچھ تھوڑے بہت چھوٹی موٹی گھٹنائیں ہوئی ہیں ان گھٹنائوں کو پورے دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں کو لے کر کے کوئی ٹپڑی کرنے سے بچنا چاہیے دونوں دیشوں کے جو رشتے ہیں وہ کافی مجبوط ہیں بائی لیٹرال جو ٹائز ہیں وہ کافی مجبوط ہیں اور ایک نئے یک کی طرف بھارت اور امریکہ کا رشتہ بڑھا ہے تو اس طرح کے حملوں پر جاہر طور پر دونوں دیش کی سرکار جو ہیں ان پر آپس میں باتچیت کر کے قدم اٹھانا چاہیے لیکن ہاں امریکہ میں جو حال میں ہو رہا ہے اس سے چنتہ بھارتی پرشاسن کی بڑی ہے اور بھارت سرکار اوچیت کاروائی کے لیے امریکہ کو کہے گا اس طرح کی خبر بھارت کے طرف سے آ رہی ہے بلکل ارون آپ نظر بنائے دکھئے کوئی بھی تازہ اپ ڈیٹ کے لیے آپ پر رکھ رہیں گے فلال جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ